بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد ملت جعفریہ آقا موسفی کی اہلیہ مادر ملت جعفریہ کی تیروی برسی مختلف شہروں میں مجالس ازاؤ پرساداری کے پروگرامز ماہ مبارک سیام میں ولسر ناظرین کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن سبحان رمضان خبریں تفصیل کے ساتھ حکومت لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے لیے تمام ترتوانائیاں صرف کرے متاثرہ خاندانوں اور مظلوموں کی اداد رسی کی جائے بے گناہوں کے پیاروں کی گمشدگی انسانی علمیہ ہے پیرونی ایجنٹ ٹبل گیم کھیل کر اساکر اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں سیکیورٹی اداروں پر بے جا الزامات لگا کر دشمن قوتوں کو خوش نہ کیا جائے قائد ملت جعفریہ کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں سید محمد عباس قازمی کی اس رپورٹ میں سپریم شیعہ علمہ ووڈ کے سرپرست عالی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ بوسوی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں پر بے جا الزامات لگا کر دشمن قوتوں کو خوش نہ کیا جائے حکومت لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے لیے تمام ترتوانائیاں صرف کرے متاثرہ خاندانوں اور مظلوموں کی دادرسی کی جائے مادر وطن پاکستان کو انتشار اور عدم استحقام سے دوچار کرنے کے لیے لا تعداد دشمن ایجنسیاں کام کر رہی ہیں بلوچستان سے گلگت پلتستان تک سادشوں کی بارودی سرنگیں بچھی ہیں بے گناہوں کے پیاروں کی گمشدگی انسانی علمیہ ہے بیرونی ایجنٹ ڈبل گیم کھیل کر اساکر اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں دشمن کے علاقاروں سے کوئی ریایت نہ کی جائے پرامن محبے وطن افراد کو شیڈیول فور میں ڈالنا کل ادم جماعتوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے وزیراعظم آرمی چیف نوٹس لیں انتظامیاں میں موجود ممنوع جماعتوں کے طرفدار کالی بھیڑوں کے خلاف کاروائی کی جائے ہماری رگوں میں حسینیت روا دوا ہیں کتنی ہی سعوبتوں سے دوچار کیا جائے دین اور مادر وطن پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ان خیالات کا اظہار قائد ملت جعفریہ آقا موسوی نے ٹین ایف جے کے مرکزی اور زیلی شعبجات کے عددران سے خطاب کرتے ہوئے کیا آغاسید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد امریکی جنگ کا حصہ بننے کے سبب وطن عزیز دنیا بھر کی پروکسی جنگوں کا اکھاڑا بن گیا امریکی نرسریوں میں دنیا کے طول و عرصے آئے جنگ جنگوں کی پرورش کی گئی اسی فضاء میں پاکستان کے اصلی دشمن کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا متشدد اور انتہا پسند قوتوں نے بیرونی امداد کے بلبوتے پر شہر شہر اپنے پنجے گاڑ لیے امریکہ تو سوویت یونین کو پارا پارا کر کے چلتا بنا لیکن پاکستان کو نفرت و دہشت کی جنگ میں تنہا چھوڑ دیا گیا انہوں نے کہا کہ آج تک پاکستان افغان جنگ کا حصہ بننے اور امریکہ بہادر کی روایتی بے وفائی کا خمیازہ بگت رہا ہے امریکہ کے بچھائے کانٹوں کو چنتے چنتے پاکستانی قوم پون لاکھ اساکر اور عوام کی قربانی دے چکی ہے اور معیشت کو لا متناہی نقصان پہنچ چکا ہے آغازید حمد علی شاہ موسفی نے کہا کہ اسی اور نوے کی دہائی میں ایک طرف سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتہا پسند اور دشتگرد گروپوں کو پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنے کے سبب پاکستان کی سیاست بھی آلودہ ہوئی تو دوسری جانب اہل سیاست کے کاندوں پر سوار ہو کر تنگ نظر اور انتہا پسند اہم ریاستی اداروں میں پوزیشنیں اور عہدے لینے میں کامیاب ہو گئے جس کے سبب نفرت اور تاثبات کا زہر مزید پھیل گیا انہوں نے کہا کہ فوج کے متواتر آپریشنز نے اگرچہ کلدم دہشتگردوں کی کمر توڑ دی ہے لیکن بحروب بدلے سرپرستوں اور ہمدردوں کے زور پر کلدم جماعتیں آج بھی نام بدل کر کام کرنے میں کامیاب ہیں کلدم جماعتوں اور دشمن کے علاقاروں کی مکمل بیخ کرنی کے لیے نیشنل ایکشن پلان بہترین لائے عمل لیکن بدقسمتی سے اس پر صحیح معنوں میں آج تک عمل نہیں ہو سکا ایف ایٹی ایف سے بچنے کے لیے قوانین تو بنا دئیے گئے لیکن ان پر عمل کا نشانہ اکثر مقامات پر خانہ پوری کے لیے بے گناہ عوام ہی بن رہے ہیں بیرونی طاقتوں کے تنخوادار آج بھی مزے لوٹ رہے ہیں آغا سیدھامید علی شاہ مسوی نے کہا کہ اللہ کا مہینہ رمضان انسانوں پر رب کریم کی عظیم نعمت ہے جس کی برکتوں سے شرفیاب ہونے اور نعمتیں سمیٹنے کے لیے امت مسلمہ تمام ترتوانائیاں بروے کار لائے فرد سے لے کر معاشرے اور ملک تک ہر سطح پر اس ماہ مقدس کے سمرات سے فائدہ اٹھانا ہوگا وباؤں اور بلاؤں سے نجات دشمنوں کی سادشوں کے خاتمے وطن کے استحکام اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے جھوریاں پھیلانا ہوں گی جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند ہوں گے اور تذکیہ نفس کا عملی مظاہرہ ہوگا تو خداوند عالم کی رحمتوں کا عبر بھی امت مسلمہ پر ضرور کرم کی برسات فرمائے گا قائد ملت جعفریہ آغا سیدھامید علی شاہ موسفی کی اہلیہ مادر ملت جعفریہ کی تیرویں برسی پر مختلف شہروں میں مجالس عزا و پرساداری کے پروگراموں کا انحقاد مادر ملت جعفریہ کی تعلیمات پر عمل کر کے مشن ولاؤ ازا کی ترویج او دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں قائد ملت جعفریہ آغا سیدھامید علی شاہ موسفی کی اہلیہ بزرگوار آغا سیدھامید مرتضی موسفی آغا سیدھامید علی روح العباس موسفی ایڈوکیٹ کی والدہ مرہومہ کے برسی کے سلسلے میں خانوادہ موسفی کی جانب سے مرکزی امام بارگاہ جامعہت المرتضی جی نائن فور اسلامباد میں عمل بنین و ایف کے ذریع احتمام مجلس عزا منقض ہوئی جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی خطیبہ آل نبی سیدھامید علی موسفی نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مادر ملت جعفریہ نے زندگی بھر انسانیت کی خدمت کی اور دین کی تولیغ کو شعار بنایا انہوں نے باور کرایا کہ مادر ملت جعفریہ نے شریک کار قیادت ہو کر بدترین مارشلائی دور میں شیعہ مطالبات کے لیے ایجیٹیشن میں اپنے کم سن فرزندان کو اسیری کے لیے پیش کر کے کنیزہ نے زینب کے دلوں میں وہ جذبہ فداکاری پیدا کیا جس نے اکیس مئی سن پچاسی کے موسفی جنیجو معاہدے کی صورت میں تحریک کو شاندار کامیابی سے ہم کنار کیا مجلس سے خطاب کرتے ہوئے رئیست الحفاظ سیدہ زینب علویہ نے کہا کہ آل محمد نے دنیا کو فلسفہ حیات سے آشنا کیا انہوں نے کہا کہ دنیاوی غموں کا مدعوہ کرنے کے لیے خانوادہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے دامن سے وابستگی ضروری ہے جنہوں نے توحید و رسالت کی بقا اور انسانیت کی آلہ قدروں کی لاج رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے بے پناہ مسائب و علام اور قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا مگر باطل کے سامنے سرخم نہیں کیا انہوں نے کہا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کے اولاد اتھار اصحاب باوفا اسیران کربلا کا عصوہ اور سیرت و کردار عالم انسانیت کے لیے مینہ رہ نور ہے مجلس سے دیگر ذاکرات نے بھی خطاب کیا اختتام مجلس مادر ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی کی گئی پشاور میں ٹین ایف جے خیبر پختون خواہ کے ذریعہ احتمام مجلس برسی مادر ملت جعفریہ امام بارگاہ رحمان ملک محلہ مرویہا پشاور شہر میں منعقد ہوئی جس سے علامہ مفتی باسم اباس زہری نے خطاب کیا جبکہ آغا سید زائر علی شاہ شاعر اہل بید سبز علی شہزاد معروف ناد خان سید اعزاز نکوی اور حیدر عباس نے برگاہ امامت و ولایت میں حدیہ اقیدت پیش کیا اختتام مجلس مادر ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے فاتح خانی کی گئی جبکہ اختتام مجلس نظر و نیاز کا احتمام کیا گیا مجلس عزام کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی مجلس عزام بلندی درجات مادر ملت جعفریہ جامعہ مسجد حضرت علی دھنی سعداد گجرات میں منعقد ہوئی جس سے مولانا اوصاف حیدر نکوی نے خطاب کیا اپنے خطاب میں انہوں نے مرہومہ کی قومی خدمات پر روشنی ڈالی اور خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر فاتح خانی بھی کی گئی ہیڈکوارٹر علی مسجد راول پنڈی میں مجلس عزام پرساداری بلندی درجات مادر ملت جعفریہ منعقد ہوئی جس سے مفتی باسم عباد زہریک علامہ کمر حیدر زہدی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا عزام باد حیدری ماتمی دائرہ نے نوہ خانی اور پرساداری کی اس موقع پر بڑی تعداد میں سعداد و مومنین اور ماتمیوں نے شرکت کی علاوہ عزی مادر ملت جعفریہ کی تربت جامعہ المرتضی درگاہ مبارک باب فضا اسلام آباد میں فاتح خانی کی تقریب منقید ہوئی اس موقع پر علامہ سید سکلین علی بخاری نے فاتح خانی کی محفل فاتح خانی میں علماء زاکرین وائزین طلاب جامعہ المومنین جنہیں مادر ملت نے بچوں کی ترہ پالا اور پرورش کی بڑی تعداد میں موجود تھی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد الشاہ موسوی کے فرزندان آغا سید روح العباس موسوی آغا سید محمد مرتضی آب موسوی نے علماء اکابرین زومہ کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر مختلف وفود نے مادر ملت جعفریہ کے قبر پر پھولوں کی چادرپ چڑھائیں اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی ولسر ٹی وی لا رہا ہے ماہ مبارک سیام کی خصوصی ٹرانس میشن سبحان رمضان ولسر ٹی وی پر ماہ مبارک رمضان المبارک خصوصی ٹرانس میشن سبحان رمضان پیش کرے گا براہ راست خصوصی نشریات میں علماء کرام فلسفہ سومو سالات پر روشنی ڈالیں گے جبکہ منکمت خوان نات خوان بارگاہ رسالت و ولایت میں نظرانہ اقیدت پیش کریں گے دس رمضان المبارک یوم الحزن پندرہ رمضان المبارک یوم امن شہادت مولا کائنات پر مجالس عزا اور جشن نزول قرآن پر خصوصی پروگرام پیش کیے جائیں گے اہم قومی ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولسر نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پر فولو کیجئے اسی کے ساتھ اللہ حافظ مولانے گے بان موسیقی